اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مستنجین یہ یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگ سامنے ایک ایسا ایمپی پیٹی چارج کنٹولر لے کے آیا ہوں جو کہ ہے تو پاکستانی میڈ پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں مایکرو ٹریکس کمپنی کے ساٹھ امپیر کے ہائیبرڈ ایمپی پیٹی چارج کنٹولر کی اس ایمپی پیٹی چارج کنٹولر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جناب سیم ٹیک کو ٹکر دے رہا ہے اس کے اندر جو کمپنٹس کا استعمال کیا گیا ہے وہ سارے بلکل نئے فریش کمپنٹس لگائے گئے ہیں اس ایمپی پیٹی چارج کنٹولر کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ تین بڑی پلیٹیں سیریز میں لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کی وولٹیج رینج ایک سو پچاس وولٹ ہے دوسرا اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بارہ چوبیس آٹو ہے چاہے آپ سنگل بیٹری والے یو پی ایس کے ساتھ لگائیں ڈبل بیٹری والے یو پی ایس کے ساتھ لگائیں دونوں کے ساتھ صحیح کام کرے گا اگر تو آپ نے اپنے کسی بھی سادے یو پی ایس کو ہائیبر یو پی ایس میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی تو دوسرے چلتے ہیں وڈیو کے جانے پر چل کے پر آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہو چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارشہ کے وڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ابھی دوستوں بات کرتے ہیں سیمپی پیٹی کی اوور آر لوگ کی آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ بڑے سائز کی ایک آپ لوگ کو ڈسپلی سکرین دیکھنے کو ملتی ہے جسے ہم گرافک ڈسپلی بھی بول سکتے ہیں چار ادھ بٹن دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی مدد سے آپ اس ایمپی پیٹی کی سیٹنگ کو کر سکتے ہیں پیرامیٹر کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سائٹ پر تین ایلیٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں پی وی کی انڈکیشن بیٹری کی انڈکیشن اور بیریٹ کی انڈکیشن آپ لوگو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اگر بات کروں نچلی سائٹ کی تو یہاں پر آپ لوگ اپنی وابڈا انپوٹ دیں گے جس میں صرف آپ نے فیز لگانا ہے سینٹر میں آپ لوگوں نے اپنی بیٹری لگانی ہے اور یہاں پر آپ نے اپنے سولر پینل کے کنیکشن کرنی ہے سب سے پہلے بیٹری لگنی ہے پھر جناب آپ نے سولر پینل لگانے ہے اور یہاں پر آپ اپنی وابڈا کو گٹ آف کر سکتے ہیں جو ہائیبرٹ کا فنکشن ہے وہ یہاں سے آپریٹ ہوگا اگر بات کریں اوپر ہوئی سائٹ کی تو یہاں پر آپ لوگ کو عزاس فین دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اس کی گرم ہوا کو باہر نکالنے کے کام آتا ہے ابھی دوستو ہم اس چارج کنٹولر کو اپن کر کے آپ لوگوں کو یہ چیک کروا دیتے ہیں کہ اس کے اندر بلڈ کوالٹی اس کی قصہ کیا ہے کون کون سے کمپونٹ اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں میں نے سب اس کی اس کو ریموو کیا ہوا ہے اس کے بورٹ کے سب اس کی اس کو ریموو کیا ہوا ہے یہ ہے جناب اس کا پی سی بورٹ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دسپلی یونٹ کی دسپلی یونٹ آپ لوگ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں مائکرو کنٹولر کے تھو کنٹول کروایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں دسپلی کی بات کروں چار ادر جو بٹن ہے یہ اس کی پروگرامنگ کو کنٹول کرنے کے کام آتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی پروگرامنگ کی جاتی ہے اس کا جو دسپلی ہے وہ انورٹر کی طرح کا اور دسپلی جس طرح ایک انورٹر کا دسپلی ہوتا ہے کولنگ سین یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے باڈی کی فنچنگ کافی اچھی ہے ابھی بات کر لیتے ہیں بورڈ کی بورڈ کے اندر جو چیزیں مجھے اچھی نظر آئی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پر دیکھیں اچھے خاص ہی موٹی کوائل اس کے اندر استعمال کی گئی ہے اس کے علاوہ جناب جو کمپوننٹس ہیں وہ سارے ہی مجھے نئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کپیسٹرز جو ہیں وہ اچھی کوالٹی کے لگائے گئے ہیں سکریو ٹرمینل اچھے لگائے گئے ہیں اس کے اندر سارے کمپوننٹس جو ہیں وہ بلکل برینڈ نئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ریلے آپ لوگوں کو تیس ہمپیر کی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ہائی برٹ کا کام کرتی ہے بیک سائٹ کی بات کر لی جائے تو جناب آپ لوگوں کو ایک بڑے سائنس کا ہیٹ سنگ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ہونا بھی چاہیے ایک ساٹھ ہمپیر کے کنٹرولر کے اندر اگر میں بات کروں اس سائٹ کی تو یہاں پر اکتاریس پندرہ ایفٹی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں ڈبل ڈائیوڈ آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں اس کے لابے مزید پی سی بی کے اگر میں بات کروں تو تو لیئر پی سی بی ہے ایمپورٹڈ پی سی بی ہے ٹوٹلی میڈن پاکستان ہے جسٹ پی سی بی بار سے ایمپورٹ کی گئی ہے اب ہم اس کو لگا کر آپ لوگ اس کی پرفارمس چیک کروا دیتے ہیں کہ یہ چلنے میں کیسا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ایمپورٹی چارج کنٹرولر کو ہم نے وقتی طور پر یہاں پر لگا دیا سب سے پہلے اس کے ڈسپلی انٹرفیس کے بارے میں آپ لوگ سمجھ لیں تاکہ آپ لوگ آگے اس کی پرفارمس چیک کروا سکیں آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ کو بیٹری کے ولٹی نظر آئیں گے یہاں پر آپ لوگ کو بیٹری میں ڈیلیور ہونے والے امپیر نظر آئیں گے جو بیٹری کے اندر جا رہے ہیں دوسرے نمبر پر جناب یہاں پر پی وی کے ولٹی نظر آئیں گے کہ سولر پینل سے کتنے ولٹی جا رہے ہیں سولر پینل سے کتنے کرنٹ آ رہی ہے اس کے بعد جناب ہمارے پاس سولر پینل سے کتنے وات آ رہے ہیں وہ آپ لوگ یہاں پر نظر آئیں گے اس کے بعد یہ ہائیبریڈ موٹ کے اوپر ہے یہ اس کی سیٹنگ کے لئے آپشن ہے سیٹنگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر انچانلہ ڈیٹیل سے ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے سوفٹ مل ویڈیون آپ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے ابھی میں اس کے ساتھ سولر پینل کو کنیکٹ کر دیتا ہوں اگر بات کرو سولر پینل کی تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دو کیریڈین انٹائپ پوائنٹ سو سی وارڈ میں نے سیریز کے اندر یہاں پر لگا کر رکھے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں ہماری بیٹری کے وولٹیج انکریز ہونا شروع ہو چکے ہیں پی وی کی لائٹ آپ لوگوں کو یہاں پر گلو کتی دکھائی دے گی بیٹری کی لائٹ اس لیے بلنگ کر رہی ہے کہ آپ کی بیٹری اس وقت چارج ہو رہی ہے تیرہ شرح یہ سات ووٹ پر بیٹری پہنچ چکی ہے اکیس سمپیر اس وقت بیٹری میں ڈلیورڈ ہو رہے ہیں دو سو تیس ووٹ اس وقت بیٹری میں ڈلیورڈ ہو رہے ہیں کیونکہ بیٹری اس وقت چارج ہے جب آپ کی بیٹری نو ہوگی تو زیادہ پاور آپ کی بیٹری میں ڈلیورڈ ہوگی اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اس نے دو شریح سات امپیر کو بوسٹ کر کے سولہ شریح پانچ امپیر میں کنورٹ کر رہا ہے اب اس چیز کو ہم لائٹ بھی چیک کر لیتے ہیں یہ میرے پاس کلائم میٹر ہے کلائم میٹر کو میں چالیس امپیر کے اوپر سیٹ کر کے یہاں سے زیرو سیٹ کر لیتا ہوں زیرو سیٹ کرنے کے بعد میں آپ لوگ یہاں پر سولر پینل کے پہلے امپیر چیک کرواتا ہوں کہ سولر پینل سے کتنے امپیر آ رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دو شریح سات دو شریح آٹھ امپیر ویری ہو رہے ہیں اب یہ ہماری بیٹری کے طرف تارے جا رہی ہیں تو بیٹری کے اندر آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے خاصے امپیر آپ لوگ کو ڈیلیور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سولر سے سترہ امپیر بیٹری میں جا رہے ہیں یہ جناب ہماری سولر پینل سے امپیر آ رہے ہیں اب آپ لوگ خود ہی اس کا چیک کر لیں گے کہ کتنی بوسٹنگ کر رہا ہے کہ دو شریح تین امپیر دو شریح پانچ امپیر کو یہ بوسٹ کر کے ہماری بیٹری کے اندر پندرہ سے سولہ امپیر بیلیور کر رہا ہے اور پرفارمس آپ لوگ کے بلکل سامنے ہیں میں اپنی بیٹری کے اوپر لوڈ ڈالتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر چرک کیجئے گا کہ اس کے اوپر امپیر آپ لوگ کو ویری ہوتے ہو دکھائی دیں گے زیادہ آپ لوگ کو امپیر دکھائی دیں گے سلائے جی سلائے آپ لوگ نے بالکل سامنے ہے کہ سولر پینل سے جو امپیر آ رہے تھے وہ چار سے پانچ امپیر تھے جب ہم نے بیٹری میں چیک کیا تو تقیباً تیس امپیر ہماری بیٹری میں یہ ڈلیور کر رہا تھا بیٹری کے آگے ہم نے ایک انورٹر لگا کر لوڈ چلایا ہوا تھا جو کہ آپ لوگ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے بلو ریک ہم نے اس کے اوپر چلایا ہوا تھا جیسے جیسے آپ کی بیٹری لو ہوتی جائے گی ویسے ویسے اس کی پاور جو ہے وہ اوپر سے انکریز ہوتی ہوئی آپ لوگ کو دکھائی دے گی اوگرال اس کی پرفارمرس کافی اچھی ہے اس ایمپی پیٹی چارج کنٹرولر کی بیٹری دوستو بھی ہم نے اس کے ساتھ چوبیس وولٹ کی لیتھیم بیٹری کنیکٹ کی ہے تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں بیٹری کے اندر اس وقت 8.6 امپیر ڈیلیور کر رہا ہے بیٹری چونکہ فولی چارج ہے اس لئے آپ لوگوں کو امپیر کم دکھائی دے رہے ہیں جو سولل پینل سے امپیر آنے ہیں وہ دو امپیر آ رہے ہیں بیٹری فول ہونے کے بیسے آپ کو یہاں پر آٹھ امپیر شو ہو رہے ہیں کیونکہ اٹھائیس وولٹ پر ہماری بیٹری پہنچ چکی ہے یہاں پر بیٹری آپ لوگوں کو چارجنگ انڈکیشن آرہی ہے یعنی بارہ چوبیس آٹھو دونوں کے اوپر کام کرتا ہے بغیر کسی سیٹنگ کے آپ اس کو ڈریکٹلی چلا سکتے ہیں اس میں مجھے ایک چیز اچھی لگی ہے کہ اس کنٹرول کا ابھی تک فین ٹرن آن نہیں ہوا میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ اس کا فین جو ہے وہ ٹمپریچر کے ساتھ لنک ہے جب آپ کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تب اس کا فین جا کر آپ کا چلنا شروع ہوتا ہے اگر میں ہیٹسنگ کو آت لگا ہوں تو مجھے یہاں پر ہیٹسنگ بلکل نارمل کنڈیشن میں دکھائی دی رہا ہے بہت زیادہ ہیٹ نہیں ہے بلکل نارمل جو ہے وہ ہیٹ ہو رہا ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمپریپیٹی کافی لانگ لائف چلنے والا ہے کافی دیر پر چلنے والا ہے کیونکہ اس کے اندر ہیٹسنگ کو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کافی اچھا ہیٹسنگ اس کے اندر لگایا گیا ہے کمپنی نے ساری چیزوں کو مہدے نظر رکھتے ہوئے اس کو والٹرونک سٹینڈرڈ کے مطابق بنایا ہے جو کہ ایک کافی اچھی چیز ہے دوستو بات کر دی جائے اس ایمپریپیٹی کی پرائیس کی کہ اس کی پرائیس کتنی ہے اور یہ آپ لوگوں کو ملے گا کہاں سے تو جناب اس ایمپریپیٹی چارج کنٹولر کی ابھی موجودہ پرائیس چوبیس ہزار نو سو نینانوی رپے ہے فری ڈیلیوری کے ساتھ آل اور پاکستان میں ہم آپ کو یہ ڈیلیور کر دیں گے اس ایمپریپیٹی چارج کنٹولر کی ورنٹی ایک سال ہے سو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ ون ٹرونکس کمپنی کا یہ بہترین ایمپریپیٹی چارج کنٹولر دبل لیئر پی سی بی کے ساتھ ون ایئر ورنٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم اس کو کمپیر کریں گے سیم ٹیک کے ساتھ اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ دونوں کے ریزلٹ میں کیا فرق ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے فیصلہ آپ دوستو نے کرنا ہے کہ کون سا ایمپریپیٹی بیسٹ ہے سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کے ساتھ میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھی گا اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد